شالوم ہمیں دیانتدار خادم کی طرح یشو کے آنے کی انتظار میں جاگتے اور تیار رہنا ہے مکتی رسول کی معرفہ دکھی گئی یشو کی انجیل کے پچیسویں باپ کا آگاز پچھلے باپ کے مضمون کے تسلسل سے ہوتا ہے اس پچیسویں باپ میں ہمیں متعدد تمثیلیں ملتی ہیں جن کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم بحثیت مسیحی ہونے کے اپنے مسیحہ کی راہ کو نہ صرف تکتے رہیں بلکہ اپنے دلوں کو بھی مکمل طور سے دنیا کی علائشوں سے پاک رکھتے ہوئے پاک رو کے تیل سے بھرے رکھیں ورنہ یشو کا انتظار تو دیگر مذہب بھی کر رہیں لیکن ہر ایک کے دل میں پاک رو کا تیل نہیں ہر کوئی ممسو نہیں ہر کسی کو خدا کی خدمت کے لیے مسا نہیں کیا گیا اس لیے ہمیں دنیا سے علاہدہ ہو کر یشو کے لیے اپنی قیمت کو سمجھنا ہے مطیب پچیسویں باپ کی آیات ایک سے تیرہ میں ایک مشہور زمانہ تمثیل ملتی ہے جو دس کماریوں کے نام سے زبان زدہ عام ہے اس میں ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ ہمیں یشو کی واپسی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے پھر آیات چودہ سے تیس میں ثابت کیا گیا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خدا داد صلاحیتیں دی گئی ہیں یعنی ہر ایک کو خدا کی فرمبرداری میں چلنے کا موقع فرام کیا جاتا ہے لیکن کیا ہے کہ ہر کوئی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا لیکن پیشکش سبھی بنی نو انسان کے لیے ہے آخر میں ہم آیات 31 سے 46 میں حقوق العباد دیکھتے ہیں جس میں ہمیں خدا کی خدمت کرنے کا ہر دن موقع عام انسانوں کی خدمت کرنے کے روپ میں ملتا ہے اب آئیے اس تمام بات میں سے اپنے لیے آج کی ڈیووشن حاصل کریں عزیزوں روح کے تیل کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں اس کے لیے زیادہ باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ خدا کی خدمت کرنے کے لیے انسانوں کو اہد عطیق میں اور نئی اہد میں ہمیشہ تیل سے ہی مسا کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی تیل ہی استعمال ہوتا ہے اور یہی تیل یہی مسا پاک روح کو ظاہر کرتا ہے اگر ہم خداونت کے تابے فرمایا شاگرد ہیں تو ہمارے دل جسے ہمیشہ ایک تیل کے برطن کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے اس کو پاک روح کے مسا یعنی تیل سے خالی نہیں ہونے دینا تب ہی ہم یشو کی آمد کے لیے ہمیشہ تیار رہ سکتے ہیں آج ایک مسیحی کو ضرورت ہے تو صرف دعا کرنے کی خدا سے قربت پڑھانے کی اور عزیزو یاد رکھئے گا کہ دعا جاگ کر کی جاتی ہے اور جاگ کر ہی قربت میں جایا جاتا ہے ورنہ جو سو جاتا ہے وہ دنیاوں آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اصل میں جاگنے سے مراد مسیح کی خدمت میں ہمیشہ سرگرم رہنا ہے اور سونے سے مراد یشو کی خدمت میں سست ہو جانا ہے لہذا آج آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کس طور سے خدا کی خدمت کر رہی ہیں پھر ہمیں اپنے فن اور اپنی صلاحیت کو پہچاننا ہے اور اس سے خود کو اور دوسروں کو بھی فائدہ دینا ہے اور ایک مسیحی کے لیے سب سے بڑھتر یہ ہے کہ اس صلاحیت اور اس فن سے خدا کے نام کو جلال دینا ہے تب ہی ہمارا مالک جب آئے گا تو ہمیں اچھے مختار کی طرح برکت دے گا عزیزوں یاد رکھئے ہر ایک کا فن یا صلاحیت مختلف ہوتی ہے کسی کے پاس زیادہ زمداریاں ہوتی ہیں اور کسی کے پاس کم لیکن ہمیں آج کسی سے جلنا نہیں کسی کو کم تر نہیں جاننا بلکہ دیانت دار خادم ہوتے ہوئے خدا کی خدمت کرتے رہنا ہے اور ہمیشہ یہ جان کر خدا کی خدمت کرنی ہے کہ ہم خدا کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر پائیں یعنی ہمیں غرور اور فخر کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی اب جب بات کریں حقوق العباد کی تو عزیزوں یاد رکھئے خدا کے دس احکام میں سے دوسرا بڑا حصہ انسانوں کی ایک کے دوسرے کے لیے ذمہ داریوں کے متعلق ہے ہم ایک دوسرے کے تعلق سے کتنے فکر مند ہیں کتنا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں کتنا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یہی حقوق العباد ہے یشو نے ان کاموں کو ایسے ہی بیان کیا ہے کہ اگر ایسا کوئی کسی کے ساتھ کرتا ہے اس کو کھلاتا ہے اس کو پلاتا ہے یا کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ گویا خدا کی خدمت کر رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ اپنے اندر بہت بڑا عجر رکھتی ہے لہٰذا آج ذرا سوچئے کہ آپ اپنے دلوں میں پاگرو کا تیل رکھتے ہیں کیا آپ مسیح کے مسا سے بھرے ہوئے ہیں کیا آپ دیاندار اور تابع فرمان خادم ہیں اور کیا آپ دنیا میں لوگوں کی ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں ان تمام باتوں پر دھیان و گیان کیجئے اور میری دعا ہے کہ خدا آپ کا آج کا دن اس کلام کے وصلہ سے بہت بابرکت پر آئے ہیں آمین اس طرح مطبی